السلام علیکم سٹوڈنٹس کے حال ہے امید آپ کو خیریت سے ہوگئے آج ہم اپنا زبق دیکھتے ہیں اگلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وائز قتل تم نفساً فدرعتم فیہا واللہ مخرجم بما کانوک تک تم ہون اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک نفس کو فدرعتم پس ایک دوسرے پر تم الزام لگانے لگے فیہا اس مقبول کے بارے میں واللہ مخرجم ظاہر کرنے والا ہے ما کن تم تکتم ہو جو تم چھپا رہے تھے فا قلنا نزربو فا قلنا نزربو فس ہم نے کہا لگا دو بی بازیہا اس مردے کو اس گائی کا باز حصہ کزالکہ اسی طرح یوہی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو ویوریکم اور دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم لوگ اکل رکھو ثمہ قصد پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس واقعے کزالکہ فیہا بس وہ دل پتھر کی طرح ہیں آو شدہ قصوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں وَإِنَّا وَبِشَقْ مِنَا الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے البتہ یا تفجر جاری ہو جاتے ہیں مِنْهُوا ان میں سے انہارا النہرے وَإِنَّا بِشَقْ مِنْهَا ان پتھروں میں سے لَمَا يَشَقْقَهُوا البتہ پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُوا پس نکل آتا ہے مِنْهُوا ان میں سے مَا وَإِنَّا وَإِنَّا وَبِشَقْ مِنْهَا ان پتھروں میں سے لَمَا يَحْبِتُوا البتہ لڑکتنے لگ جاتے ہیں مِنْهَا شیعت اللہی اللہ کے در سے یعنی وہ لڑکنے مینٹو سے اللہ تعالیٰ کے در سے جو کامپنے لگ جاتے ہیں پتھر کچھ مَا اللَّهُوا اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلِنْ غَافِل امَّا تَعْمَلُوا جو تم عمل کرتے ہو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرمارا ہے کہ مردے کو میں نے زندہ کیا پھر اس نے گوائی دی کہ اس کو کس نے مارا یہ تمام طرح واقعے کے بعد جو یہودی تھی ان کے دل سخت تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تھے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پتھروں جیسے سخت تھے لیکن پتھروں کے بھی پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے لیکن ان کے دل سخت ہی ہیں اَفَتَتْ مَعُونَ کیا تم امید رکھتے ہو اَن يُؤْمِنُو کہ ایمان لائے لیکن تمہارے لیے یعنی یہودی تم پر امان اللہ تعالیٰ اسلام سے مخاطب ہے وَقَدْ قَانَ عَرْبَتْا تھی فَرِقُمْ ان میں سے ایک جماعت یسماؤنا جو سنتے تھے کلام اللہی اللہ کی کلام کو سمع یحرفون پھر بدل دالتے تھے اس میں بعد اس کے بعد مَا عَقَلُوہُ جبکہ سمجھ لیتے تھے وہوں یعلمون اور اس کو یہ خوب جانتے تھے یعنی یہ کہ کرتے تھے ترات کی جو احکامات تھے اس کو کمپیر کرتے تھے قرآن پاک جب جاتے تھے مسلمانوں کی مجلس میں تو وہاں پہ قرآن پاک جو سنتے تھے وہاں پہ کہتے تھے ہاں ترات میں بھی یہ سب کچھ لکھا ہوئے اور جب وہ علاق ہو جاتے تھے تو خوش آمدے کرنے لگ جاتے تھے وَعِذَا عَلَقُ اللَّذِينَ جو ملاقات کرتے تھے ایمان والوں سے کہتے تھے آمنا کہ ہم ایمان لائے وَعِذَا خَلَا اور جب تنہا ہوتے تھے بعضوں من کے باز اللہ باز ان باز پر قول وہ کہتے تھے اَتُو حَدِّسُوا نَهُم ان کے یہودی سرط کیوں تم بیان کرتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهِ جو کھول دیا اللہ نے عَلَيْكُمْ تُمْ پَلِيُحَاجُوكُمْ تاکہ وہ والی باجیں بھی اس کے ذریعے ان باتوں کے ذریعے تمہارے رب کے نزدیک اللہ تعاقل کیا نہیں تم سمجھتے یہاں پہ بات ہو گیا کہ جب اردت اپنے بات بات تو یہودی سرطہ کہتے تھے تو کیوں تم بیان کرتے ہو وہ توراتی باتیں کرو گے تو ان باتوں کے ذریعے تم پر گالے بات جائیں مطلب ہی سب کچھ جانتے ہیں تو وہ پھر تم کیوں اپنی باتیں ان کے ساتھ تورات کی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو اولہ عالموں نے کیا نہیں یہ سمجھتے کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ تعالی یہاں پہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے تو کوئی چیز دھکی چھپی ہے نہیں جو تم چھپا رہے ہو جو تم ظاہر کر رہے ہو سب باتیں میرے علمیں ہیں تو تم بے شک چھپا بھی لو تو سب کچھ پتا ہے جب اللہ تعالی چاہے تو حضور پاک کو بھی بتا دیتے تھے اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ منافق بہت زیادہ بیٹھے ہوتے تھے مجلس میں حضور پاک اور حضور پاک ان کے نام تک پتا ہوتے تھے لیکن حضور پاک شرم کے مارے کہہ لئے ہیں حضور پاک ان کا نام نہیں لیتے تھے ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ان کو پتا ہے لیکن ان کو پتا ہوتا تھا منافق کون ہے پر حضور پاک کو یہی تھا کہ شاید یہ کسی میری عمل سے یا میری اخلاق سے مسلمان ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جن کے دلوں میں میں نے جن کے چہروں پہ جن کے دلوں پہ جو ہے میں نے پردہ دال دیا وہ ایمان نہیں لا سکتے تو یہ ان میں صحیح ہیں یہاں پہ بھی مسلم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بے شک تم چاہتے ہو کہ ایمان لیں لیکن ان کے دل اتنے پتھر والے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لانے کی تو یہاں تک کر لیتے ہیں باکہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل کریں گے